السلام علیکم کیسے ہو آپ سب العمدلی اللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی آگئی پھر سے مو اٹھا کے اور بول رہی ہے کہ دو دن سے بلاغ نہیں بنایا کب دو دن ہوئے پٹھا رہا ہے ایک ہی دن تو ہوا ہے ایک ہی دن تو خلی تیرا بلاغ نہیں آیا ہے باقی تو تیرے بلاغ برابر آرہے ابھی بول رہی ہے کہ دو دن سے بلاغ نہیں بنایا کام ہے کرنا تو ہائی اچھا یہ تو اگر کام کی طرح لیتی نا پٹھا رہا تو صبح سے لے کے سام تلک کے اپنی روٹنگ بتاتی نا کہ گند بتاتی تو تیرا کام ہے گند کرنا جو کہ تو کرتے رہتی ہے آگئے بھی اس کوثر کے بچے کے صدقے کے آگئے بھی اس کوثر کے نام پہ ہاں ہتنی کوئی تو بھی شرم ہے اب آ کے بتا رہی ہے کہ میں بزنس اسٹارٹ کر رہی ہوں چوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کر رہی ہوں گھر سے اسٹارٹ کر رہی ہوں سامان لے کر آئیں گے یہ کریں گے تو یہی تو میں بول رہی تھی نا پٹھا رہا کہ جو تُو آ کے یہ سامنے ڈرامے کرتی ہے پھر تُو چھٹی لیتی نا جب ویڈیو سے تو پیچھے ہے نا تُو کوئی کانڈ کر رہی ہوتی ہے جو کانڈ دوسروں کو نہ پتا چل جائے پچھلی بار کی طرح یاد ہے نا ایبرو مڈوانے کا ڈراما کر کے بارہ دن کے لیے گایا بوئی تھی لوگوں کو لگا بیچاری بیمار کری ہوئی ہے بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی ہے بیچاری ٹینشن میں ہے بعد میں کیا پتا چلا اپنے گھر کی سیٹنگ کر رہی تھی اپنے گھر کو سیفٹنگ کر رہی تھی سامان کرید رہی تھی نوے نوے اور میں نے تو آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ عورت جو ڈراما کی ہے نا آ کے ریاکشن دینے کا اس کے پیچھے جرور کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کو چھپانی ہوگی اور آ کے دیکھ لو بول بھی دی کہ بیچاری شٹارٹ کر رہی ہوں ویسے یہ بیچاری کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو یہ چھپانا چاہتی ہے اور اس لیے اس نے وہ ریاکشن ویڈیو بنائی تھی وہ بھی سامنے آ جائیں گی ابھی یہ نا سوجہ اس چیز کے اوپر دے رہی ہے کہ میں بیچارٹ کر رہی ہوں تاکہ سبھی کو ایسا لگے کہ بیجنس کی وجہ سے اس نے ریاکشن ویڈیو دی تھی جو اس نے بولی نہ سامن لائیں گے گھر میں وہاں یہاں سے بیجنس شٹارٹ کریں گے چھوٹا تھی تو یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کا دھیان اب اس طرح پر چلے جائیں گا کہ میں تو سامن ہمان لینے دیکھنے کے لیے گئی تھی اور اس نے یہ بھی بولی کہ گھر بھی بنوانا ہے وہ گھر کا کام بھی ترو کرنا ہے تو لائیو میں میں نے بولی بھی تھی کہ گھر بھی یہ بنواننے والی ہے تو اس کے لیے بھی کام آم سرو ہوگا تو یہ بات بھی اس نے کیپچر کر لی یہ بات بھی اس نے بول دی لیکن بات ہے نا کچھ اور ہے جو کہ یہ ہے نا چھپا رہی ہے یہ بیجنس کا اور گھر کی بات ہی نہیں کہ جس کے لیے یہ بول رہی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اس کے پیچھے چلا جائے کہ ہاں یہ سارا کچھ کر رہی تھی اس کے لیے اس نے چھپائی تو بات کچھ اور ہے اور وہ بھی بہت جلدی پتہ چلیں گی اتنی ناجوت سی اور چھوٹی سی بات نہیں ہے جو چھپانا چاہتی ہے یہ بات کچھ بڑی ہے جو یہ چھپانا چاہتی ہے اور اس کے پیچھے کاؤسر کا اور اس کے بچے کا کچھ نہ کچھ ہے جو یہ نہیں بتانا چاہتی باقی آگئی سر پہ ڈپٹہ لے کے موپے تیل لگا کے ہاں پیٹھارا چھالو ہو گیا تیرا سر پہ ڈپٹہ لے کے موپے اور سر میں تیل لگا کے آکے کہ گھر میں ڈشٹمبنگ ہوتی ہے جگڑے بگڑے ہوتے ہیں تو من بھی نہیں کرتا بلک بنانے کا ارے تو وہ عرط ہے کہ کسی کے بچے کی موت پہ بھی تنہیں ویڈیو بنائی تھی وہاں پہ بھی تنہیں ایک دن کی چھٹی نہیں لی لوگ تجھے گالیاں دے رہے تھے تجھے بدوائیں دے رہے تھے کہ جب اس کا بچہ مارا تھا وہ دن چھٹی لے سکتی تھی تو ویڈیو نہ بناتی لیکن تو نے کیا کی تھی تو نے بچے کو کفن میں دکھا کے ویڈیو بنائی تھی اس کے دوترے دن تم لگ بیریانی کھاتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی تیترے دن تو جب گاڑی میں واپیس آ رہی تھی نا پوری رتے میں گانہ سنتے سنتے تو واپیس آئی تھی اتنی کوئی تو گڑی ہوئی اور رہت ہے تو بول رہی ہے کہ گھر کا ماحول ڈشٹمب ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے کا من نہیں کرتا اچھا خود پہ آئے تو ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا اور دوترے کی موت کے اپر تو ویڈیو بنا لیتی ہے تب تیرا دل کرتا ہے پیٹارا اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرتی ہے کہ میں بہت اچھے دل کیوں میں صافٹ دل کیوں تو تیرا دل کہتا ہے تو کہتی ہے نا بہت اچھے سے پتائے اور بابر کے آنے سے پہلے ہی لوگوں نے بولنا شروع کر دیئے تھے کہ یہ وہاں پہ جائیں گا پیٹارا بزنیس کریں گی بابر ہیلپ کریں گا تو یہ سب بھی نا اس کے سیلپ اور شریف دھتیا نوسی ہے نا ڈرامے ہے دکھاوے کے لیے کر رہی ہے بلکل بابر وہ ساری کچھ چیزیں سمالیں گا جیتے اس نے خود کا وہ سمالا تھا نا پھوٹ پانڈا پتہ نہیں کیا کھولا تھا اس نے دیکھیں نا تھوڑے دن میں بند ہو گیا تو دکھاوے کے لیے یہ بھی کریں گی لیکن پیچھے جو اس کا کالا دندہ ہے نا اس کو چھپانے کے لیے سامنے ایک یہ وائٹ دندہ دکھائیں گی کہ میں نا اس طرح سے کام کر رہی ہوں لیکن کام اس کا کچھ اور سروع ہوٹا ہے یہ لڑکیاں سپلائے کرنا گیر کانونی کام وہ کام ہے نا ابھی اپنے گھر سے سروع کر رہی ہے اور دکھاوے کے لیے سامنے ایک وائٹ دندہ دکھائیں گی تاکہ لوگ سوال بھی نہ اٹھائیں اور لوگوں کو لگے کہ اس نے تو بتائی تھی کہ یہ کوئی کام شروع کر رہی ہے باقی کام کرنے والے ان کے موہ نہیں ہیں آج ان کے چینل چلے ہوئے ہیں تو یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں پہلے بھی ان کے آدمی کون سا کام کرتے تھے جمینے بیچ کے کھا رہے ہیں کرائیم کر کے کھا رہے ہیں لوگوں کو تھک تھک کے کھا رہے ہیں لوگوں کو گیڈنیپ کر کے کھا رہے ہیں اس طرح سے تو یہ لوگوں کے کام تھے تو ان کے موہیں کام کرنے والے جو یہ آکے بول رہی ہے کہ بیدنے سے شٹارٹ کروں گی تیرہ موہیں پیٹھارا اور پیٹھارا یہ جو تو بول رہی ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس کو آجات کر دوں وہ خوشی خوشی اپنی جندگی جیئے اور میں بچوں کو سمال لوں میں جمعیداری لوں تو میں کیوں اس کو چھوڑوں میں کیوں اس کو آجات کروں وہ بھی تو اپنی جندگی بچوں کے پیچھے لگائے وہ بھی تو اپنی جمعیداریاں نبھائے یہی تو میں بول رہی تھی نا پیٹھارا کہ تو اس طرح کی عورت ہے نا کہ اس کے بچے نہ ہونے کے باوجود تو اس سے جمعیداریاں نبھانے لگا رہی ہے پھر تو آکے بولتی ہے اس نے بچوں کو نہیں پوچھا اس نے بچوں کو نہیں دیکھا ارے بھائی اس کی عقاتی نہیں ہے گونچو کی کہ وہ بچوں کو نہ پوچھے نہ دیکھے وہ جمعیداریاں نہ نبھائے وہ گھر نہ سمالے وہ تیری ساری گندگی کو نہ ڈھاکے تو وہ نہیں بھی کرنا چاہیں گا تو اس سے جبر جتی کرواتی ہے تو کون سے حق سے آکے تو نے یہ بولی تھی کہ گونچو دیکھتا نہیں ہے گونچو پوچھتا نہیں ہے گونچو میرے بچوں کے ساتھ میں ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے کون سے حق سے تو نے بولی تھی پٹھارا اور آجات کرنے والی جو تو بات کر رہی ہے اچھا پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ یہ عورت ہے نا اگر وہ کوئی کام نہیں بھی کروانا چاہے نہیں بھی کرنا چاہے نا یہ اس سے جبر جتی کرواتی ہے اور پھر آکے جھوڑ بولتی ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیتا وہ اچھا ہزبین نہیں ہے اس کی باتوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ اس سے جبر جتی کیا کیا نہیں کرواتی ہے دوسری بات یہ جو بول رہی ہے نا کہ آجادی والی بات کہ میں اس کو کیوں آجاد چھوڑ دوں جب تُو آجاد ہونا چاہتی تھی نا پیٹارا تو وہ تجھے آجاد چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا اس نے تیرے کو آجاد کرنے کے لیے کوثر تھے شادی کیا تھا وہاں پہ بھی تُو نے اپنی چلائی تھی تجھے آجاد ہونا تھا اس کے لیے تُو نے اس کی شادی کروائی اور دیکھ لو اس نے کر بھی لیا پھر بھی وہ بہت بھرا آدمی ہے وہ تیری کوئی بات نہیں مانتا ہے نا اور تُو بول رہی ہے نا جو آجاد چھوڑنے والی بات کہ میں اس کو آجاد کیوں چھوڑ دوں تو یہی تو میں بولتی ہوں نا پیٹارا وہ جو چوبیس گھنٹا تیرے دھوم کے پیچھے چھلہ بن کے گھومتا ہے نا یہ سب تُو اس سے کرواتی ہے وہ کبھی بھی آجاد نہیں ہو سکتا تیرے چنگل سے تُو جیسے اس کو نچاتی ہے نا ویسے وہ ناستہ ہے اور اس کے پیچھے کیا کرتی ہے تُو ڈرامے گٹر میں گر جاؤں گی نالے میں کچھ جاؤں گی مر جاؤں گی مٹ جاؤں گی لوٹ جاؤں گی بچے لوگ کو یہ کر دوں گی میں اپنے آپ کو یہ کر دوں گی سب کو ختم کر دوں گی ایسی بول بول کے دراتی ہے نا چاہے پھر وہ تیری ماں ہو یا گونچو ہو یا تیرے سترال والے ہو سب کو ایسی بول کے در آ کے نا تو اپنا کام برابر نکلواتی ہے اس کو بول رہی ہے کہ اس سے میں اپنی جمعیداریاں اس کی جمعیداریاں نبھاؤں گی میں کیوں اکیلے کروں تو جب تم مو کالا کرتے پھرتی تھی وہ کیا نام ہے اجاج کے ساتھ تو تب تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ تیری بھی جمعیداری ہے وہ بچے گھر بھی تیری جمعیداری ہے تو تو گھر کا ایک کام تک کہ نہیں کرتی ہے تو پہلے اپنی جمعیداری تو نبھالے کیمرہ اٹھا کے اپنے آپ کو اپر سے نیچے دکھانے کے علاوہ تو کرتی کیا ہے تیرے کو پتہ ہوتا ہے تیرے بچے اسکول کیا کھا کے گئے کیا نہیں کھا کے گئے آج بیٹھ کے تو بکے دکھا رہی ہے پیسے گنواری ہے کہ اتنے کی بک آئی اتنے کی بک آئی نیال کی کیا تیرے کو تو اللہ اتنا دیر آئے تو تو آنکھی بند کر کے بینا فکر تے خرچہ کریں گی لیکن لوگوں کے پاس میں تو بک خریدنے کے پیسے نہیں ہے وہ لوگ جدو جائد کر کر کے ایک ایک بک خرید کے لاتے ہیں پھر بھی تو رو رہی ہے آ کے بک کا بھاؤ بتا رہی ہے تیرے کو شرم نہیں آئی پٹا رہا دوپ کے مر کیوں نہیں جاتی تو منوس اور جیت طرح کی یہ ایک جھلوم کرنے والی عورت ہے جیت طرح کی یہ بولتے نا ہم کیا ہی بولوں اس کو لڑ کے چھین لینے والی عورت ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سترال والے اس کے خلاف بول سکتے ہیں یا گھونچو اپنی مرجی کر سکتا ہے بلکل بھی نہیں بھائی کوئی اس کے آگے نہیں جاتا پورا خاندان اس کے آگے جھکتا ہے پھر آ کے کس بات کا رونا ڈوننا ڈالی تھی پیٹارا پچھلے ویڈیو میں شرم نہیں آئی تھی تیرے کو ہر کوئی تیرے آگے ایک لفظ گھونچو کا میں نے کبھی نہیں تنی کہ اس نے پیٹارا کے خلاف بولا ہوگا ایک لفظ پھر بھی آ کے اس کو بدنام کرتی ہے اس کو گالیاں کھلواتی ہے تو پیٹارا اتنا یاد رکھنا جب جب تُنہیں ایسے کیے نا تب تب تیرے اوپر ہے نا بڑی مصیبت آئی ہے اے برو منڈو آنے کی تیرے میں نوبت آگئی تھی تیرے پاس میں پچھلی بار بھی تُنہیں کوثر کی ہائی بدوالی تھی تیری بہن آگئی تھی بتانے کے لیے کہ تُنہیں اس کے اسبین کے ساتھ میں مو کالا کی یہ بار پھر تُنہیں کی انشاءاللہ آئیں گا یہ بار کابی آئیں گا جو تُنہیں پیچھے کانڈ کی ہے نا وہ جرور آئیں گا اتنا تُو یاد رکھنا باقی اس بار اس کو سیمپتی وغیرہ نہیں ملی اس کے لیے اس نے یہ ڈراما یہیں پہ فینش کی اور بولی کہ ہاں کام ہے کرنا پڑتا ہے یہ ہے وہ ہے برنا تو یہ ہے نا اس کانٹینڈ کو کم سے کم چھے میں نا چلاتی جیسے پچھلی بار کی تھی ہزبین نے یہ مو بنا دیا ہزبین کھانا ساتھ میں نہیں کھایا ہزبین نے آنی گیا یہ نہیں کیے وہ نہیں کیے تو یہ بار اس کو سیمپتی ملی نہیں نا ہلٹا لوگوں نے اس کو دھوئے خوب دھوئے کہ بچے کا دودھ گنواری ہے بول کے اس کے لیے یہ بار ہے نا اس نے اوقات کے اندر ہی رہ کے نا چھوپ ہو گئی باقی پیٹارہ جو یہ جتانا چاہتی ہے نا کہ گونچو چاہتا ہے کہ یہ اسے چھوڑ دے تو آپ لوگ خود سوچو جب جیجا والا کانڈ آیا تھا اجاز والا کانڈ آیا تھا کتنا اچھا موقع تھا وہ اس کو چھوڑ دیتا لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا کہ ہاں اس نے گناہ کیے ساپ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہاں اس نے گناہ کیے اور وہ ٹیم پہ نا گونچو کو کوئی کچھ نہیں بولتا کہ تُنہے اس کو کیوں چھوڑا وہ ساپ بتا دیتا بھائی میرے ساتھ میں اس نے بے وفائی کی ایسی عورت کو میں کیوں رکھوں اور وہ آرام سے نکل سکتا تھا اس کے چنگل سے لیکن اس نے نہیں چھوڑا جو ٹیم چھوڑنے کا تھا وہ ٹیم پہ اس نے نہیں چھوڑا اور یہ آج آ کے بتا رہی ہے کہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے لکھ دی لانت پٹارا تُو نے اتنی ساری ویڈیو بنائی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں میں اکیلے رہوں گی میں اپنے پیروں پہ کھڑے رہوں گی میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں گی میں میرے بچوں کو لے کے نکل جاؤں گی میں میرے بچے خوش سمالوں گی یہ سب ڈائیلوگ تیرے تھے گونچو کے نہیں تھے آج تک کہ گونچو نے آ کے نہیں بولا کہ یہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے یا میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں وہ تو تیرے دھوم کے پیچھے وہ پٹے والا بند کے گھومتے رہتا ہے پٹارا اس کی جگہ پہ کوئی گیرت مند آدمی ہوتا نا تجھے کاب کا چھوڑ چکا ہوتا جیسے کہ ازگر کو لے لے اجاج کو لے لے پھول تیرے چنگل میں فتے ہوئے تھے نا جب ان کو پتا چلا کہ تو کوئی گہر مردے سے رسطہ رکھی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ میں بے وفائی کر رہی ہے کہ اسے لات مار کے تھے کوئی اپنی جندگی سے نکالے گئے نا تیرے خلاف آ کے تیرے خلاف بولے نا ایسے ہوتے آدمی جو دیکھتے نا کہ عورت ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے تو اس کو ہے نا بدنام کر دیتے ان کی سچائیاں نکال نکال کے لے کے آتے اور تو بیٹھ کے گھونچو کے اوپر باتیں کرتی ہے لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر پیچارا ہجار دفع لانت ہے کاس تیری ماں نے نا تیری تربیت صحیح سے کی ہوتی نا تو آج ہے نا تو تیرے یاسین اببو کا نا نام اس طرح سے نا دوباری ہوتی بہت بے شرم ہے تو پیسے کے لئے کتنا آپ گریں گی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی میں تو سبر والی ہوں اللہ سبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے آئے دن کبھی اپنے خاندان والوں کو گندہ کرتی ہے کبھی اپنے ہزبین کو تو کبھی سوتن کو تو تو اتنا گیر گئی کہ سوتن کے بچے کے دودھ کا ڈببہ تک کے گنوا دی بتا تیرے سے ادھا گیڑی ہوئی عورت ہے کوئی اور آگئی ڈپٹہ لے کے سر پہ کہ میں کوئی سیمپتی دو چل نکل آئی بڑی سیمپتی لینے والی بے شرم دلی اور شرم آنی چیئے ان لوگوں کو جو ابھی بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر رہے تو دعا بھی کیا کرو ویڈیو جیسے ہی شروع کرتے ہو یا لائیویں شروع کرتے ہو دعا کیا کرو کہ اللہ کرے تمہاری بیٹیاں ہے ستارہ جیسی ہو جو دوسروں کی جندگیاں خراب کرتی ہے ان کو بلیک میل کرتی ہے ان کا یوز کرتی ہے ان کو گندہ کرتی ہے بیٹھ کے گندے ہندے کام کرتی ہے اور پھر آ جاتی ہے سیمپتی لینے کے لیے تو تھوڑی سی نا شرم کرو ڈوب کے مرزہ چلو بھر پانی میں اچھا پیٹارا نہیں جو بولی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پنجاب سائٹ کے طرف میں نے گھر لی ہوں وہاں کا رینٹ آ رہا ہے لیکن وہ رینٹ پورا نہیں پڑ سکتا ہے تو میں بزنس بھی شٹارٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ گھر کے اکھرہ جات پورے ہو تو تو بول رہی تھی تھوڑے دن پہلے کہ انکم تیری سیرف اور سیرف یوٹیوب سے آ رہی ہے اب تو بول رہی ہے کہ سیرف اور سیرف تیرے گھر کے اکھرہ جات وہ گھر سے پورے ہو رہے وہاں کے رینٹ سے پورے ہو رہے اور کون ہے وہ ویڈیو کہاں ہے وہ ویڈیو جہاں پہ تُنہے بتائیے کہ میں نے گھر لی ہوں پنجاب سائٹ میں نے گھر لی ہوں کب بتائی بھائی آنکہ بولی جھوٹ کہ میں نے گھر لی ہوں میں نے بتائی تھی کب بتائی تھی بھائی یہ تو ریاکشن والے جو بتائے تھے اور تُو نے آنکہ اس کے اوپر جرا بھی ریاکٹ نہیں کی تھی کب بتائی کب دکھائی کب بولی کتنا جھوٹ بول رہی ہے پٹارا اور تیرے گھر کا صرف یہ ایک گھر کا رینٹ نہیں آ رہا ہے تیرے کو جو تیرے اکراجات وہ گھر سے نہیں پورے ہو رہے تیرے کو بیدنے شروع کرنا پڑ رہا ہے تیرے کو کراچی میں بھی اتنے سارے جو تیرے گھر ہے وہ جو بیلڈنگ ہے وہاں سے بھی تیرے کو سارا کچھ رینٹ آ رہا ہے جتنی گاڑیاں تُنہیں خریدی ہے ایکسٹرا بھی گاڑیاں تُنہیں اور خریدی ہے ان کے بھی رینٹ آ رہے ہیں تجھے پھر یہ جو دو نمبر کام کر رہی ہے کریمینل کام وہاں سے بھی تجھے اچھے کھاتے پیسے آ رہے ہیں پھر چینل سے بھی اچھے کھاتے پیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں وہاں شوشل میڈیا پہ جو تُو ویڈیو ڈال رہی ہے وہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں اتنا سب ہونے کے باوجود تُو آ کے یہ بتا رہی ہے کہ پنجاب سائٹ جو گھر لی ہوں نا وہاں سے مجھے رینٹ آ رہے کھلی ارے پٹارا لکھ دی لانت ہے ترے اوپر کتنا جھوڑ بولتی ہے کتنی منوس عورت ہے تُو آپ لوگ خود بتاؤ کیا اس نے کوئی ویڈیو ایسا ڈالی ہے جہاں پہ اس نے بولی ہوں گی کہ میں نے پنجاب سائٹ پہ گھر لی ہوں میں نے اس کو رینٹ پہ ڈالی ہوں اگر یہ بتاتی تو اس کا کانٹینٹ ہی اچھے سے بناتی اس نے چھپائی تھی یہ چیز یہ چیز ہم لوگ ریاکشن والوں نے کھولے تھے کہ اس نے وہاں پہ گھر لیے اور اس نے آ کے نا ڈینائے کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں گھر دیکھ رہی ہوں مجھے پتن نہیں آ رہے پھر اس نے وہ چیز کو چھوڑ دی جب یہ گھر دیکھنے نکلتی ہے نا تب یہ خریدتی ہے گھر لیکن دکھاتی نہیں ہے اور یہ گھر ہے نا ایک نہیں لیے بہت سارے ابھی آ کے یہ ایک گھر کا بتا رہی ہے کہ وہاں سے رینٹ آتا ہے تو وہ پورا نہیں پڑتا ہے جو ہیرا نے دکھائی تھی اتنا بڑا بانگلو اس کا جواب نہیں دیں گی پٹارا جو اممہ کے ساتھ میں تھی دیکھنے گئی تھی یاد ہے نا اممہ کو دکھانے گئی تھی وہ بانگلو تو آج بھی میری وہ ویڈیو پڑھی یہ تھا رہے پروپ پڑھے وہ بانگلو کا کتنا رینٹ آ رہے وہ نہیں بتائیں گی اندر تے وہ بانگلہ جس میں تُو رہی رہی ہے اس تے دس بنا زیادہ آلی شان بانگلہ ہے آپ لوگ خود بتا اس کا کتنا رینٹ آتا ہوگا اس کے بارے میں جکر نہیں کی کراچی والے جو تیرے تین چار گھر ہے اس کے رینٹ آ رہے اس کا جکر نہیں کی جو تیری ساری گاڑیاں رینٹ پہ چل رہی ہے ان کا جکر نہیں کی صرف ایک گھر کا جکر کر لی ارے شرم کر لے پٹارا شرم کر اور دیکھ لو جو جو باتیں ہم لوگ بتاتے ہیں وہ باتیں ہیں نا آ کے اس کے ہی ویڈیو سے پروپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے سچ بتائے تھے یاد ہے نا آپ لوگوں کو بیچ میں ہم لوگ بتا رہے تھے نا کہ اس نے گھر لیے گھر لیے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کیوں کیونکہ جھوٹی نمبر ون نے آ کے قبول نہیں کی تو لوگوں نے سوچے کہ نہیں بھائی یہ تو ریاکشن والے تو جھوڑ بول رہے ہیں کوئی گھر نہیں لیے آج آ کے موں سے فٹی نا اور اس کے پیچھے یہ گھر کا بتانے کے پیچھے بھی نا مقصد ہے اس کا وہ مقصد بھی آپ لوگوں کو بہت جلدی پتا چلیں گا اور یہ بھی بول رہی ہے جو وہ لیتی پلوٹ وہاں پہ بھی گھر بنوانا ہے تو ہاں بھئی وہاں پہ بھی تو گھر بنوانگی پھر جس میں ابھی رہ رہی ہے یہ رینٹ پہ جائیں گا اتنے جگہ کہ رینٹ آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کبھی بولتی ہے کھلی یوٹیوب سے میری انکم ہو رہی ہے کبھی بولتی ہے کہ یہ گھر کی میری انکم آ رہی ہے کبھی کیا تو کبھی کیا اتنی عورت جھوٹی ہے اتنا گھوماتی ہے آڈینس کو پھر بھی آڈینس کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہے یہ تو میرے سمجھ کے باہر ہے چلو اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں اگلی ویڈیو جو آئیں گی وہ جرور دیکھنا اور یہ ویڈیو کسی لگی کمینڈ کر کے جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ پی